بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ تمام میڈیا براداران کا تشریف لانے پر حج کمیٹی آف لادار کیور سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ آج کی اس پریس کانفرنس کا جو مین موٹو ہے وہ دوہزار چوبیس کے لئے آن لین حج فارم حج کمیٹی آف انڈیا کیور سے کلیانی چار ڈیسمبر دوہزار تریپیس کو انانسمنٹ ہوا ہے جس کا لانچ ڈیٹ جو ہے بیس ڈیسمبر دوہزار تریپیس ہے تو سب سے پہلے حج کمیٹی آف لادار کیور سے پورے خطہ لادار کے عوام کو بالخصوص مسلم کمیونیٹی کو دوہزار چوبیس کے حج کے لئے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ آن لین اس سال دوہزار چوبیس کے حج کے لئے آن لین درخواست طلب کرتے ہیں حج کمیٹی آف انڈیا پورے خطہ لادار کے ہر کونے سے جہاں سے بھی ہمارا مسلم کمیونیٹی کا جو اس سال دوہزار چوبیس کے میں حج جانے کی جس کو بھی تمنا ہو چاہے ہمارا نوبرا تورتک بغدان سے لے کر لے ڈیشٹک سے شوشوت وغیرہ اور ہمارے زنسکار دراز شکر چکتان ایریا پرکاچک ایریا دور دراز علاقوں میں آپ میڈیا کی وسادت سے ہم یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ دوہزار چوبیس کے لئے آہ کل سے یعنی کی چار دسمبر سے لے کر چوبیس دسمبر دوہزار ترپیس تک آن لین موٹ پر آپ فارم بر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو بھی گائیڈ لینز وغیرہ جو لاسٹ یر دوہزار ترپیس کا جو گائیڈ لینز رہا ہے وہی گائیڈ لینز اس سال دوہزار چوبیس میں بھی رہا ہے آہ تو انشاءاللہ آہ آپ سب سے میں آہ گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی حضرات اس سال حج جانے کی تمنا رکھتے ہیں وہ آن لین موٹ پر اپنا ریجسٹریشن آہ آج سے ہی آپ شروع کر سکتے ہیں تو سر اس میں ان کی گائیڈ لینز کے لیے حج کمیٹی کی طرف سے کوئی گائیڈ لینز یا آپ کا سٹاپ اگرہ جو عام لوگ خاص کر گھوم سے آتے ہیں اس کی لیے آپ دونے کیا پر سجا رہا ہے جی دیکھیں حج کمیٹی آف لداخ کا جے ہماری آفیس میں ٹوئنٹی فور انٹو سیون کسی بھی ٹائم آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کوئی بھی مشکلات آئے چاہے جس ہمارے لداخ کے جس شہطر سے بھی ہمارے آزمین ہو لے میں بھی ہمارا سٹاف ہے لے ڈسٹک میں بھی اور کارگل میں بھی ہے آپ لوگوں کو کسی بھی ٹائم کوئی بھی سمسیاں ہو کوئی بھی پرابلمز آئے آپ ڈائریکٹ ہم سے کسی بھی ٹائم آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے نائن فائو نائن سیکس نائن سیون وان ٹو ڈبل نائن اس نمبر پہ آپ کہیں سے بھی کسی بھی ٹائم ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے آفیشلز میں سے ہمارے لے میں بھی ہمارے سٹاف ہے کارگل میں بھی ہے کوئی بھی پرابلم آئے کہیں بھی جس قسم کا بھی ہو اور ہماری نویدن یہ ہے ہمارے ریکویسٹ ہی رہے گے کہ حج کمیٹی کے آفیشلز سے بھی آپ کنسل کر کے ہی فارم آپ بر دیجئے کیونکہ ہمارے چھوٹے موٹے ایشیوز جو ہے بعد میں مسئلے ہو جاتے ہیں خاص کر ایمبرکیشن پوائنٹ کو لے کر لاشٹیئر ملابہ باہر سے سائبر کیف سے کسی نے فارم برا تھا ان کا دلی رکھا تھا بعد میں تھوڑا چینج ہونے میں دکت ہوا تو آپ فارم کہیں سے بھی کسی بھی ایمبرکیشن پوائنٹ سے آپ جا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن بعد میں انہوں نے چاہا کہ ہم کشمیر سے جائیں گے یعنی کی سنگر کے جو انٹرنیشنل ایرکورٹ سے وہاں سے جانے کے انہوں نے اچھا ظاہر کیا تب ہی یہ مسئلہ ہوا ادھر ویز آپ ہندوستان کے کسی بھی ایمبرکیشن پوائنٹ سے کہیں سے بھی آپ جائے آپ کے لئے سہولیت حج کمیٹی آف انڈیا اور جو سٹیٹ کا جو آمان حج کمیٹی ہے جس سٹیٹ سے آپ تعلق رہتے ہیں وہ سارا آپ کے سہولیت کے لئے بلکل ٹوئنٹی فور انٹو سیون کام کر رہے ہیں سارا اگر اس دورہ سپیشل پاسپورٹ کے مو ہو جائے تو شہر لگتا ہے کہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے جسا تھا لازٹ ایرام لوگ بھی کیا تھا اسی دورہ کیونکہ ایکسٹین ہویا اس میں کیم ہو جائے تو کافی سویدت ہو سکتی یہ آپ نے اچھا پریشن پوچھا کل ہی جب جو ہی نوٹفیکیشن ہمیں حج کمیٹی آف انڈیا کے اور سے جو ہی میل ملا اسی ٹیم ہم نے ریجنل پاسپورٹ آفیسر جنب دبندر صاحب سے بھی بات کی تو انہوں نے مان لیا انشاءاللہ اس کا ابھی تک تو کوئی وہ نہیں آیا لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس دوران بھی ایک کیمپ ہو جس سے ہمارے حجاج کرام کے لئے سہولیت فراہم ہو جو حج کے لئے جانے کی جو جانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے آگر اس کے پاسپورٹ نہ ہو تو اس کے لئے کیا کہیں گے دیکھئے سب سے پہلے تو یہ گائیڈلینس کے انڈر پاسپورٹ ہونا تو ضروری ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں جلت ہی پاسپورٹ بنانے کے ہم کوشش کرتے ہیں لیکن پہلے تو پاسپورٹ وہ ہی اپلائی کر سکتے ہیں جے جے لیکن لاشٹیئر کی طرح ہم اس سال بھی کوشش کریں گے کہ یعنی کی دیکھئے جو بھی حج جمنہ جانے کی جس کو تمنا ہوتے وہ پہلے سے اپنا تحری کر کے رکھتے ہیں پاسپورٹ وغیرہ اب جو ہی نوٹفیکیشن کے لئے دیکھیں آپ کل نوٹفیکیشن میں آپ پڑھ سکتے ہیں پندرہ دن کا ٹائم ہے پندرہ دن میں پاسپورٹ کے لئے بہت دکت ہوتا ہے لیکن لاشٹیئر ہم نے پھر بھی کر لیا اب جن کسی کو یہ پہلے سے اپنا پلان بنا کے ہوتے ہیں تو انہیں کوئی دکت نہیں ہوگا ہم کوشش کریں گے اس سال بھی پاسپورٹ کیمپ یہاں پر آرگنائز کریں علی صاحب پچھلے سال چار سو سے زائد لوگ یہاں سے حج کے لئے گیا تھا تو اس سال اس کوٹے میں کتنا ہوگا یعنی کس طرح سے رہے گا جی مزا صاحب پچھلے سال ہمارے پاس چار سو پچتر اپلیکیشن آئے تھے جس میں سے چار سو چھے ون جا حجاج اکرام لڈاک سے گئے تھے تو ہمارا جو کوٹا تھا ہنڈیٹ پرسن چار سو پچتر کا ہی آیا تھا لیکن کچھ جو حجاج اکرام اپنے پرسنال کو ہیل ایشو کی قرآن انہوں نے وڈڑا کیا اس وجہ سے چار سو چھے ون جا تو اس سال بھی ہمارے پورے خطہ لڈاک کے آزمین سے آپ بالکل کوٹے کا چندہ کرنے کا ضرورت نہیں ہے جو بھی جہاں سے بھی حج جانے کے تمناہ رکھتا ہو وہ حج کمیٹے لڈاک کی ذمہ داری ہے کوٹے کے لئے ہم بھارت سرکار سے بات کریں گے انشاءاللہ لاشٹیئر بھی ادھر نیا ہمارے منیشٹری آب منیوٹی آفیرز میڈیم زبین ایرانی جی اور خاص کر ہمارے ایم پی لڈاک الڈی لڈاک صاحب پورے حج کمیٹی کی ٹیم جا کر لاشٹیئر بھی ہمیں کوٹا ملا اس سال ہمیں اس سے بھی زیادہ ملنے کا ایکسپیکٹ ہے تو اس لئے پورے لڈاک کے عوام سے ہم التجا کرتے ہیں کہ آپ کوٹے کے چندہ نہ کر کے آن لین درخواست آپ طلب کر سکتے ہیں